لیکن اگر صورت ڈوب گیا آپ کی کوتاہی سے تو تیرہ کو بھی رہنا پڑے گا رات گزاریے دن گزاریے کنکری ماریے تب آئیے علماء کا کہنا ہے کہ اگر آدمی زوال کے بعد بارہ کو کنکری مار کر کے اور نکلنا چاہتا ہے وہ اپنا سامان وغیرہ سمیٹ کر کے اور آ رہا ہے لیکن اتنی رش ہے اتنی بھیڑ ہے کہ وہ نکل نہیں پا رہا ہے اور رات ہو گئی مغرب کی نمات ہو گئی یا رات ہو گئی تو اسی صورت میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے وہ نکل آئے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اجازت دی گئی تھی جیسے پانی پلانے والے پانی پنانے والے یہ بہت معزز پیشا تھا سکایا اس کو سکایا کہتے ہیں پانی پلانے والے تو پانی پلانے والے یا جن کے جانور ہیں جانوروں کی حفاظت کے لیے اور موجودہ دور کے اعتبار سے نرس ہے یا ڈاکٹر ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے مکہ میں مکہ میں کسی اسپتال میں اس کی ڈیوٹی ہے یا نرس ہے وہ مریضوں کو دیکھے گی یا خواتین کو دیکھے گی اور اسے مکہ جانا ہے تو یہ لوگ وہاں پر رات میں جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کنکری ماریں گے تو کنکری چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے جیسے مٹر کا دانہ ہوتا ہے اسی کی طرح یا اس سے تھوڑا سا بڑا بڑے بڑے پتھر ہیں ان سے نہیں ماریں گے جوتا سے نہیں ماریں گے چپل وغیرہ نہیں ماریں گے یہ غلطی حاجی زمانے سے کرتے رہتے ہیں اور ان کو اس کے بارے میں شعور نہیں ہو پاتا ہے یا ایک ہی کوئی ان کو شعور دیلا نہیں پاتا ہے قربانی قربانی حضرات حج میں دو حج کرنے والوں پر قربانی ہے یعنی واجب ہے اور تیسرے والے پر نہیں ہے جو آدمی حج تمتو کرے گا اس پر قربانی واجب ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس پر دم واجب ہے اور میں نے بتایا تھا چلتے چلتے اسی کو حد ہی کہتے ہیں ہے دالیے حدیون اس کے اوپر حد ہی واجب ہے قربانی میں جو جانور دیا جاتا ہے اس کو حد ہی کہتے ہیں یہاں پر آپ جو قربانی کرتے ہیں اس کو اُزیہ کہتے ہیں تو حج تمتو میں قربانی واجب ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور حج تمتو کر رہا ہے تو وہ روزہ رکھے دس روزہ رکھے گا تین روزہ وہیں پہ رکھے گا اور سات روزہ اپنے گھر آ کر کے رکھے گا اس طرح سے دس روزے ہو جائیں گے یہ جو تین روزہ ہے وہ کب رکھے گا کہتے ہیں کہ دس روزہ دس روزہ رکھے گا تین روزہ ایام حج میں اور سات روزہ گھر واپس آنے کے بعد ایام حج کا مطلب ہے کہ ایام تشریق میں یا عمرہ کرنے کے بعد جو وقت بچا ہے اس میں وقت رہتا ہے اور تین روزہ آدمی حساب سے سٹ کر کے وہاں پہ رکھ سکتا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ ہوا نمبر ایک نمبر دو قارن جو قارن ہے حج قرآن کر رہا ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے حد ہی دینا واجب ہے اب یہ بھی اگر غریب ہے اور نہیں دے سکتا تو یہ بھی دس روزہ رکھے گا تین حج کے دنوں میں رکھے گا اور سات واپس آ کر رکھے گا لیکن جو مفرد ہیں صرف حج کر رہا ہے تو ان کے لیے نہیں ہے ان کو قربانی نہیں کرنی ہے اگر ان کو قربانی کرنی ہی ہے تو یہ اپنے گھر گھر پہ کروا دیں تو زیادہ بہتر ہے وہاں کریں گے تو وہ نفلی ہوگا اور نفلی قربانی اگر گھر کرواتے ہیں تو اس کا مصرف زیادہ اچھا ہوگا گھر کے لوگ کھائیں گے اور خوش ہوں گے اسی سے مصلک ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کے گھر والے کیا کریں گے تو ان کے گھر والے بقدر استطاعت قربانی کریں گے اسے ازیہ کہتے ہیں اب اگر جو حج کرنے گیا ہے وہی مالک ہے اور یہاں پر قربانی کی جا رہی ہے تو اس کی نیت کی جا سکتی ہے یہاں کوئی مانے نہیں ہے کیسے نیت کرنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں اب جیسے آپ ہیں آپ کا نام عبداللہ ہے آپ کے گھر میں بیس لوگ ہیں تب کہیں گے اللہ ہم لکا ومن کان عبداللہ و اہل بیتی ہی یہ پوری نیت کریں گے عام طور سے ایک کا نام لے لیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کی طرح سے نیت نہیں کی جاتی ہے یہ ایسے ہونا کہ اللہ ہم لکا ومن کان عبداللہ و اہل بیتی یہ حج پہ گئے عبداللہ حج پہ ہیں لیکن اہل بیت سب کی طرح سے نیت ہو گئی تو اس طرح سے قربانی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ انہی کے نام سکھیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کی فی نفسی ہی قربانی بھی واجب نہیں ہے اس کا تاقیدی حکمے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ واجب ہو جاتی ہے نظر وغیرہ کی شکل میں قربانی جب کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم حیزر منکا ولکا ام طور سے اس کی نوبت نہیں آتی ہے آدمی آدمی وہاں پہ اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں کرتا ہے اور قربانی چلا جاتا ہے وہاں پہ شارکہ میں کمپنی میں اور وہ لوگ قربانی کر کے پھر بہت اچھی جگہ پہ بھیج دیتے ہیں قربانی کے ایام دسویں زلحج سے تیرہویں زلحج تک تیرہویں زلحج کے سورج جوبنے تک اب اس کے بعد میں حضرت گرامی توافع وعدہ آپ نے سارا کام کر لیا دیکھیں آپ نے دس تاریخ کو دس تاریخ کو آپ نے کنکری ماری آپ نے قربانی کی یا کارڈ سے کیا پھر حلق یا قصر کیا اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حلق یا قصر آپ خود کر سکتے ہیں یہاں یہ عبادت ہے وہاں ممنوعات میں سے یہ تھا بالکٹنا ایرام ممنوعات میں سے تھا یہاں حج کی ارکان میں سے یہاں پہ واجبات میں سے ہے اور اسے آپ خود کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں توافع افادہ ہے تو آپ مکہ جائیں گے مکہ جا کر تواف کریں گے اسے توافع افادہ بھی کہتے ہیں اور اسے تواف زیارہ بھی کہتے ہیں اسے تواف حج بھی کہتے ہیں اور یہ تواف حج کا رکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کا آخری عہد اور آخری تعلق کعبہ سے ہو تو اب آپ تواف وعدہ کریں گے تواف وعدہ لیکن اگر عورت ایسی ہے جو تواف عفاظہ کرنے کے بعد میں ناپاک ہو گئی حیث کی حالت میں ہے یا نفاظ کی حالت میں ہے تو ان کے اوپر سے تواف وعدہ ساکت ہو جاتا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جس نے تواف زیارہ کیا اور دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لی تواف عفاظہ کی بھی اور تواف زیارہ کی بھی تو تواف زیارہ کی بھی اور تواف وعدہ کی بھی تو دونوں کی طرف سے کفائت کر جائے گا اس طرح سے اب آپ سفر کر سکتے ہیں یہاں ایک شبہ ہوا تھا شبہ یہ ہوا تھا کہ میں نے میں نے یہ کہا تھا کہ آدمی کا آخری اہد گھر آنے سے پہلے کعبہ ہو اور کعبہ کا تواف کرے تو اصل میں گھر آنے کا مطلب وہاں سے چلے آنا ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا تھا گھر تو ہماری سمجھ میں بات آئی کہ واقعی میں اس کو اور وضح انداز میں بولنا چاہئے آپ کعبہ میں مکہ میں تھے اب مکہ سے آپ یا تو مدینہ جائیں گے یا جدہ سے یا کسی بھی ائرپورٹ سے اپنے گھر چلے آئیں گے لیکن مکہ چھوڑ گیا اور یہی کہنا تھا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں چاہے مدینہ جائیے یا اپنے ملک جائیے آپ کا آخری اہد اور آپ کا آخری کام کعبہ کا تواف ہونا چاہیے اگر آپ نے سامان وغیرہ بانت لیا سب کچھ اوکے کر لیا تواف کر کے آگے لیکن پھر رات گزاری ہے ہڈل میں اور اس کے بعد میں جا رہے ہیں تو نئے سرے سے آپ کو تواف کرنا ہوگا حج کے ارکان حج کے ارکان چار ہیں ارکان کا مطلب ہے کہ وہ کام جس کے چھوڑنے سے حج فاسد ہو جائے گا اس کا انجبار نہیں ہے انجبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دم دے دیا جائے یا فدیہ دے دیا جائے تو اس کی بھرپائی ہو جائے گی لیکن یہ چار کام ایسے ہیں کہ ان کا انجبار نہیں ہے ان کا فدیہ اور کچھ بھی نہیں ہے حج کے کچھ واجبات ہیں واجبات کا مطلب یہ ہے اس میں سہولت ہے کہ اگر کوئی واجب چھوڑ جاتا ہے تو اس کا دم دے دیں گے اس کا جب دم دے دیں گے تو ایسے صورت میں وہ گناہ ختم ہو جائے گا اور آدمی کا حج فاسد نہیں ہوگا یا گناہ بھی نہیں ہوں گے اور نیکی کم نہیں ہوگی نمبر ایک میقات سے احرام باندھنا نمبر دو غروبِ آفتاب تک عرفہ میں وقوف کرنا آپ وقوف کو وقوف ہی سمجھ کے چلئے آپ اس کا ترجمہ نہ کیجئے یہ جو کچھ ترمس آئے ہیں تو ان کو وہی سمجھ کے چلو تاکہ آسانی رہے مصدلفہ میں دس زلحج کی رات گزارنا ایام تشریق کی دو راتیں مینا میں گزارنا گیارہ بارہ جو بتایا تھا بھی تینوں جمراہ کو کنکری مارنا حلق کرنا یا قصر کرنا اور عورت کا صرف قصر کرنا توافے ودہ لیکن توافے ودہ حائزہ عورت سے ساقیت ہے یہاں پر ایک مسئلہ تمبی کے نام سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ واجبات کے ترق پر فیدیہ لازم آئے گا جیسے میں نے سات واجبات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے کوئی بھی واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کو فیدیہ دیں گے اور پھر وہ گناہ ماف ہو جائے گا لیکن اگر ارکان میں سے جو چار ارکان بتایا گئے ہیں کوئی روپن آدمی چھوڑ دیتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا حج ختم ہو گیا اب وہ اگلے سال حج کرے گا اگر فرض حج تھا تو اگلے سال کرنا لازم ہوگا اور اگر نفلی حج تھا تو کوئی بات نہیں ہے اگر کر سکتا ہے تو کر لے نہیں کر پایا تو پھر وہ نہ آئے اس لئے کی اس کے اوپر اب واجب نہیں رہ گیا ہے حضرت اگرامی ایک مسئلہ مسلسل آتا رہتا ہے حج بدل کا حج بدل حج بدل کرنے والا پہلے خود حج کرے اس کے بعد دوسرے کی طرف سے نیابت کرے اب جیسے جا رہے ہیں آپ آپ لوٹ کے آئیں گے اگلے سال اس کے بعد تین چار سال کے بعد اگر کسی کی طرف سے آپ کو کرنا ہے تو ایسی صورت میں اب آپ کیے ہوئے ہیں تو ان کی نیابت کر سکتے ہیں کس آدمی کی طرف سے نیابت کی جا سکتی ہے مئید کی طرف سے کی جا سکتی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور ایسے بوڑے مرد یا بوڑی عورت کی طرف سے کی جا سکتی ہے جو بہت کمزور ہوں اور وہ سواری پر ٹک نہ سکتے ہو اور حج کے ارکان کی ادائیگی نہ کر سکتے ہو ایک تو بیماری ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مزمن بیماری بہت ہی ایسی بیماری کہ اب آدمی اُلتھی نہیں چاہتا چلی نہیں پا رہا ہے یا کہ حج کی جو بھیڑ بھار ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا اسی طرح سے بہت زیادہ بوڑے ہو گئے ہیں دادا دادی نانی نانا بہت زیادہ بوڑے ہو گئے ہیں اور یہ بھیڑ بھار کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں حج بدل میں مردے کی طرف سے مریض جو مزمن بیماری کا شکار ہو بہت کمزور و ضعیف جو سفر اور ارکان حج کی ادائیگی کی قدرت نہ رکھے مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے بچہ کی طرف سے حج صحیح ہے بچے بھی کبھی کبھی لوگ لے جاتے ہیں اور وہ شوق سے لے جاتے ہیں تو بچہ کی طرف سے حج صحیح ہے پر بالک ہونے کے بعد میں اگر اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے سمجھ گیا بالک ہو گیا اور حج فرض ہوا یعنی مالی اعتبار سے اب اس کے اندر توانائی ہے تو اسے دوبارہ کرنا ہوگا اور لازم ہے لازمی طور پر اسے کرنا ہوگا ٹھیک یہی حال عمرہ بدل کا ہے عمرہ بدل بھی کر سکتے ہیں عمرہ بدل کے سسلے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطف کر کے کہا تھا حج ان ابی کا وعتمیر یہ نصحی کی روایت میں ہے کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج بدل بھی کر سکتے اور عمرہ بدل بھی کر سکتے ہیں جہاں تک معاملہ مسجد تنیم یا مسجد آئیشہ سے عمرہ کرنے کا ہے تو مسجد آئیشہ سے بار بار عمرہ کرنا ثابت نہیں حضرت آئیشہ کے حائزہ ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنیم سے عمرہ کروایا تھا زمن نبوی اور بات کے ادوار میں صحابہ اور صلب صالحین نے تنیم سے کبھی بھی عمرہ نہیں کیا تھا اس لیے وہاں سے عمرہ بار بار عمرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے اور وہاں سے لوگ بار بار جاتے بھیڑ کرتے جاتے آتے جاتے آتے اور اس کی وجہ سے کعبہ میں بھی بہت دکت ہوتی ہے تواف کرتے سعی کرتے صفحہ مروہ کے درمیان اور بڑی دکتیں پیدا کرتے ہیں جبکہ اس کا ثبوت نہیں ہے اس کی جگہ پر آدمی کعبہ ہی سے فائدہ اٹھائے تواف کریں نفلی توافیں جتنی کر سکتا ہے کریں قرآن کی تلاوت کریں اور کعبہ کی ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے یہ یہاں پہ دیکھئے سوچ یہ عمرہ ثابت ہی نہیں ہے اور یہ چیز ثابت ہے ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے وہ کم سے کم دو گھنڈے تین گھنڈے میں وہ بہت نمازیں پڑھ سکتا ہے وہ دس رکت بیس رکت پندرہ رکت چار رکت چھ رکت پڑھے پھر جائے تواف کریں جب تھک جائے تو آکے نماز پڑھے جب پھر نشاط ہو جائے تو جاہر تواف کریں تو پورے دن میں تو کتنا کم آلے گا اسے کنپولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن موٹے طور پر اور نفسیاتی طور پر سائیکلوجیکل کافی مطمئن رہے گا کہ میں نے کتنا کام کیا میں نے کتنا کام کیا لیکن اس کام میں زیادہ توجہ رہتی ہے جس کا ثبوت نہیں ہے زمزم زمزم جس پاک نیت سے پی جائے گی اللہ اس کو پوری کریں گے زمزم لیمان شوریبالہ زمزم جس نیت سے پی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کریں گے تو جس نیت کا مطلب ہے نیک کام کے لئے اور اچھے کام کے لئے حضرات زمزم کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے عوام میں یہ چیز پائی جاتی ہے عوام میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور وہ دلیل کی طور پر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر پیا تھا یہ بات بلکو صحیح ہے پر استدلال طائق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا بیان جواس کے لئے کھڑے ہو کر پانی پینے سے روکا بھی گیا ہے اور اس کی اجازت بھی ہے اس لئے کہ بشری تقاسے اور بشری کمزوریاں بھی ہیں اور ایک انسان کے انسان کبھی کھڑا ہو کر پی لے گا کبھی بیٹھ کر پی لے گا ہمیشہ ایسا نہیں کر سکتا تو اسے اجازت دی گئی ہے ورنہ سختی بھی ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر پانی پیئے مسلم کی روایت میں ہے کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیئے وہ کئے کر دے یہ اتنی سختی آئی ہے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہے تو یہ بیان جواس کے لئے ہے یا وہاں پر ویٹھنے کے لئے مناسب جگہ نہیں تھی کیچن وغیرہ تھا تو کیچن وغیرہ کی وجہ سے آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیا تو آپ جب زمزم لائیں گے یا وہاں زمزم پییں گے یا وہاں پی لائیں گے اس کے لئے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے آدمی کے لئے جیسی سہولت ہو بیٹھ کر بھی پیئے کھڑے ہو کر بھی پیئے یہاں جب انشاءاللہ آپ واپس آئیں گے تو لوگوں کو یہی بات بتائیں گے کہ آپ کو کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے زمزم کے پانی سے لوگ اپنے کفن کا کپڑا بھی دھول کے لاتے ہیں تو دیکھو اصل مسئلہ تو عمل ہے ہم اور آپ اپنے عمل کے برکے والبوتے ہی جنت میں جائیں گے مسلم کی قریبات میں ہے کہ جس کے عامال نے آدمی کو پیچھے ڈھکیل دیا حسب نصب آگے نہیں بڑھا سکے گا تو ہمارے عامال ہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے اور آدمی عامال ہی کی بلبوتے پر برباد بھی ہوگا لیکن زمزم یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا زمزم کے پانی سے کفن دھولنا اور کفن لانا یہ سب ناسمجھی کی باتیں ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دیکھئے ہم مخالفت نہیں کرتے کسی فکر کی کوئی بھی چیز جو ثابت ہیں تو جس حد تک ثابت ہیں اسے ہم مانیں گے لیکن جو ثابت نہیں ہے تو اسے ثابت ہونا چاہیے تب ہی تو ہم مانیں گے یہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس زمزم پیتے وقت یہ دعا مانگتے تھے تو زمزم آپ پییں گے نا آپ کیا نیت کریں آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے شفایاب رکھے اپنے والدین کے بارے میں اچھی نیت کریں آپ اپنا اگر پڑھ رہے ہیں تو اچھی نیت کریں آپ اپنے ایمان کے بارے میں نیت کریں آپ اپنے بجوں بجیوں کے بارے میں اچھی نیت کریں آپ مسلمانوں کی سلسلے میں اچھی نیت کریں آپ پوری دنیا میں مسلمان جن مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں اور جس طرح کی ڈکتیں اور پریشانیاں ہیں ان کو بھی شامل کریں اپنی دعا میں اور ان کے لئے بھی دعا کریں آج اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہم روپیہ پیسہ بھی نہیں دے سکتے تو ہمارے باس اللہ نے زبان دی ہے ہم اپنی زبانوں سے دعائیں تو کر سکتے ہیں ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہئے اپنے مسلمانوں کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہاں پر اور ہاں وہ ان کی دعا اللہ ہمینی اسئلوک علم نافیہ ورس انواسیہ وشفاہ من کلدائین اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ تو مجھے نفا بخشیلم دے روزی میں یعنی کشادہ روزی دے اور ہر بیماری سے تو مجھے شفاہ دے دے ایک مسئلہ فقہی مسئلہ یہاں پر میں نے بلکل آخر آخر میں اس کو نقل کیا مل گیا مجھے کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے اور یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جاتے ہوئے پیدا ہوتا ہے اور جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو کوئی عورت عدت میں ہے یا کہ اس کا کنفرمیشن ہو چکا ہے حج کے لئے اور اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اب وہ عدت میں چلی گئی کہ چار مہینے دس دن تک اسے عدت میں رکنا ہے تو اس کی دو حالتیں ہیں حج پہ جائے گی یا نہیں جائے گی اگر وہ رک جاتی ہے اور اگلے سال آسانی کے ساتھ اسے بھیج دیا جائے گا تو عدت پوری کرے اور حج پہ نہ جائے گا پر اگر اس کا پیسہ کٹ جائے گا اور اگلے سال نہیں جا سکے گی یا بہت دشواری ہوگی تو حج پہ چلی جائے گا یہ مسئلہ سمجھ کے رکھئے گا بہت اچھے سے نہ سمجھ میں آئے گا تو پھر ہم کو خون کیجئے گا ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ حج کا سب کچھ پورا ہو چکا ہے اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا اب عورت عدت میں چلی گئی تو اگر آسانی سے اگلے سال ہو جائے گا تو عدت پوری کرے اگر دکھت تو پریشانی ہوگی یا اس کے پیسے کٹ جائیں گے یا اس کی باری آئے گی یا نہیں آئے گی بہت دشواری ہوگی تو وہ حج پہ چلی جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی گریفت نہیں کریں گے اور اس کا معافلہ نہیں کریں گے حضراتِ گرامی یہاں کچھ غلطیاں ہیں ہماری دو بحیثیں رہ گئی ہیں ایک تو غلطی نامہ حج میں جو باس غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی زیارت غلطی نامہ میں جو عام غلطی ہے الحمدلیلہ ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی ہے ادھر نہیں پائی جاتی ہے یوپی وغیرہ میں دوسرے علاقے میں پائی جاتی ہے وینڈ باجے کے ساتھ حجاج کو رخصت کرنا نظم خوانی کرنا تکبیر لگانا اور یہ ہوا یہ ہمارے یہاں کے ہمارے علاقے کی بات ہے اور مکہ میں جانے کے بعد میں مختلف علاقے کے حجاج بیک وقت تربیہ پکارتے تو ان کا ایک مجموعہ ہوتا ہے ایک آدمی بیچ میں فون سے نہ بات کریں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جماعت ہے ایک آدمی کہے گا لبائک اللہمہ لبائک تو سارے لوگ لبائک کریں گے پھر دعائیں پڑھیں گے اپنے اپنے حساب سے دعا پڑھنی چاہیے پورے حج میں استعبہ کرنا جیسے استعبہ بتایا گیا تھا آپ کو تو یہ صرف توافع قدوم میں ہوگا توافع قدوم کے بعد پھر استعبہ کبھی بھی نہیں ہوگا میں نے بہت حاجیوں کو بھی دیکھا بہت حاجیوں کو دیکھا میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی خاص طور سے افریقہ کے حاجیوں کو ٹوٹی کھوٹی انگریزی میں تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کو بتایا نہیں گیا ہے یہ ہی سمجھ کے چلیا اس لئے کہ ایک مسلمان جان پوچھ کر کے غلطی نہیں کرے گا میں نے بتایا میں نے ایسے حاجیوں کو دیکھا انیس سو چھاسی میں کہ یہ کندھا کھلا رہنے کے وجہ سے وہ جل گیا تھا اتنی تیز دھوک تھی اس موقع پر کہ اگرم سے ان کا چمڑہ نکل گیا تھا اور لال لال دیکھتا تھا اس پر نظریں نہیں ٹکتی تھیں تو یہ بیچارے یہ کیا ہے کہ بہت مخلص ہے پر جانتا نہیں ہے اور حج کے سسلے میں اور دین کے سارے امور کے سسلے میں علماء یہی کہتے ہیں اور شریعت یہی کہتی ہے قرآن یہی کہتا ہے کہ اہلِ ذکر سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھو اور آپ سب کے سب جمعہ میں اور یہ ہماری انیورسٹی ہے جمعہ جمعہ انیورسٹی المسید الجامعہ جو ہے یہ انیورسٹی ہے یہاں تو آپ کو بتایا ہی جاتا ہے برحال پورے حج میں ہم ازدیوہ نہیں کریں گے اگر کوئی آدمی ایسا ملے تو اس کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریں ہاں ازدیوہ یہی ہے کہ یا نیچے سے اٹھا کر کے ایسے ڈال لینا تو توافع قدوم میں ہے باقی نہیں ہے یہ عقیدہ کی عورتوں کے لیے احرام کا مخصوص رنگ کا کپڑا ہے تو یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے سفید ہو یا نیلا ہو ہرا ہو کچھ بھی ہو کسی بھی کپڑے میں عورت احرام بان سکتی ہے لیکن شوق نہیں ہونا چاہیے اور بہت بڑکیلہ نہیں ہونا چاہیے حلق یا قصر کے وقت بال کے ساتھ داڑھی کا حلق یا قصر کرنا یا صرف داڑھی کا حلق کر لینا اور بس یہ غلطی بھی لوگ کرتے ہیں کہ سر سے بالی نہیں لیتے صرف داڑھی اور موچ اس کا حلق کروا کر کے اور چلے آتے ہیں ایسا آدمی حلالی نہیں ہوتا ہے ایسا شخص ہر کس ہر کس حلال نہیں ہوگا اور بہت بڑا گنیگار ہوگا حدودِ عرفہ میں اقف کرنا لیکن دیکھئے دو قیفیتیں ہوئیں اسے سر کے بال بھی لیے اور داڑھی بھی چھیلا تو حلال ہو جائے گا لیکن اگر سر کے بال چھوڑ دیے اور صرف داڑھی اور موچ چھیل کر کے چلا ہے میں نے دیکھا ہے آپ لوگ بھی جائیں گے آپ لوگ بھی دیکھیں گے عام تو اسے عرب والے عرب والے مصر والے کہاں کہاں والے یہ غلطی کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو یہ چھیک نہیں ہے اگر صرف داڑھی ہی کا حل کیا تو حلال نہیں ہوگا حدودِ عرفہ میں اقوف نہ کرنا حدودِ عرفہ میں جانے کے بعد میں آپ وہ دھیان سے دیکھو بہت بڑے بڑے کھمبے ہیں وہ آخری حدیں ہیں ان حدوں کو اندازہ لگا لیجئے وہاں ملکٹی بھی رہتی ہے اور کسی حد تک آپ انگریزی بول لیں گے یا دوسرے لوگوں سے تو بتا دیں گے کہ کہاں تک ہے یہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کرتے ہیں آپ حج پہ جا رہے ہیں یا ہماری مائے اور بہنیں حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو حاجی یہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھے گا لیکن جو لوگ یہاں پہ رہے گے ہندوستان میں دنیا کی مختلف حلاقوں میں وہ لوگ روزہ رکھیں حج یا عمرے میں وقت ضائع کرنا آپ اپنا وقت برباد نہیں کریں گے آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے اور آپ کے وقت کا صحیح استعمال دعائیں ہیں قرآن پڑھنا دعا پڑھنا ذکر و فکر میں لگنا اور دعا کی کتابیں کئی ایک خرید کر لے جائیے گا تاکہ کبھی یہ پڑھئے کبھی وہ پڑھئے اور کبھی وہ پڑھئے اسے طرح سے سیرت کی کتاب بھی اگر لے جائیں تو بہت اچھا ہوگا تو دو چار آدمی بیٹھ کر کے سیرت کی کتاب بھی پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یا سیرت امہات مومنین کسی کی بھی سیرت ہے اور یہ کی تفسیر ہے تفسیر کا قرآن کا ترجمہ یا چھوٹی سی تفسیر آئی ہے ایک اتنی ہی بڑی پوری تفسیر ہو جاتی ہے چھوٹی سائز میں تو آپ اس کو ضرور لے جائیں اور اس کے بعد میں حضرات وقت ضائع کرنا اور سیلفی سے بچیں گے سیلفی کے چکر میں ہرگز نہ پڑھئے گا پرنہ ابھی دنیا میں بربادی اس کی دکھ چکی ہے دنیا نے دیکھا کہ کتنے لوگ مریں سیلفی کے چکر میں ڈوبے سیلفی چکر میں شیر کے لکمے بنے سیلفی کے چکر میں مختلف قسم کی دکتیں آئیں اور تعلیمی جو پسمانگی آئی اور زوال آیا وہ اپنی جگے پر ہے توافع افاظہ آٹھ تاریخی کو کر لینا یہی یہ مسئلہ تھا جو میں اشارہ کیا تھا کہ جو متوفین ہیں اور جو ٹاویس والے ہیں مکہ میں تو یہ لوگ حاجیوں کو آٹھی آٹھی ہی تاریخ کو تواف کروا دیتے ہیں توافع افادہ تو آٹھ تاریخ کو توافع افادہ کرنا یہ درست نہیں ہے ابھی اس کا وقت ہی نہیں آیا ہے اس کی ابتدا ہوگی دس کو تو دس کو اس کی ابتدا ہوگی اور یہ حاج انہوں نے آٹھ ہی کو کروا دیا ڈاکٹر فضل رحمان صاحب نے اپنے ڈاکٹر فضل رحمان صاحب جو اپنے جامعہ محمدیہ کے مفتی ہیں انہوں نے اپنے فتبے میں لکھا ہے میرے پاس کتاب یہاں پر رکھی ہوئی میں لے کے آیا ہوں کہ توافع افادہ آج تاریخی کو کر لینا متوفین اور ٹاویس والے زبردستی ایسا کرواتے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ درست اور جائز نہیں ہے اور اس سے توافع افادہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد میں حضراتِ گرامی جماعت کھڑی ہے اور آدمی نماز آدمی تواف کر رہا ہے جماعت کھڑی ہے اور آدمی صحیح کر رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے مزدلفہ پہنچ کر نماز پڑھنے کی وجہ کنکریہ چننا وہاں لوگ جب پہنچتے تو اسی کنکریوں ہی پر پل پڑھتے ہیں جبکہ ان کو آزان دینا اور نماز پڑھنا اپنا اپنا گروہ بنا کے لوگ رکھتے ہیں اور اپنے اپنے گروہ کے حساب سے نمازیں پڑھتے ہیں فوٹو گرافی کرنا فوٹو گرافی ایک آفت اور مصیبت ہے اس سے آدمی کے اخلاص اور لیلہیت کا امتحان ہو جاتا ہے اور بہت محل نظر ہے ان کا بہت زا کام مزدلفہ میں رات نہ گزارنا یہ بھی غلط ہے مزدلفہ میں رات گزارنا ضروری ہے یہ تصور کی شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اس لیے اس کو جوتا اور بڑے پتھروں سے مارتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ذکر اللہ کے لیے ہے گیارہ بارہ تیرہ کو زوال سے پہلے کنکری مارنا گیارہ بارہ زوال سے پہلے نہیں مار سکتے زوال سے پہلے مار دیا تو زوال کے بعد دوہرائے اور اگر دوہراتا نہیں ہے تو ہر ایک پر دمائے گا غیر محرم مردوں کے سامنے خواتین کا پردہ نہ کرنا کعبہ اور غلاف کعبہ کو چوننا ایامِ منامِ نماز میں قصر نہ کرنا جب سے آپ کا حج کا کام شروع ہوا ہے آپ سارے کام جیسے آٹھ ہے نا آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور تیرہ آپ قصر کریں گے اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودہ میں مکہ والوں کو بھی حج کروایا آپ کے ساتھ بہت لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصرن نماز پڑھاتے تھے قصرن تو سمجھی رہے ہیں قصر کے ساتھ قصر کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے پر آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم قصرن نماز پڑھے ہیں اس لئے کہ ہم مسافر ہیں اور تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو حالانکہ اس سے دو سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لو ہم لوگ مسافر ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوزو انی مناسی کبھم تم لوگ ہم سے نماز کے طور طریقے سیکھ لو ہم سے نماز کے طور طریقے لے لو تو آپ نے جیسے حج کیا ویسے ہی کریں گے جیسے آپ نے تواف کیا ہم ویسے ہی کریں گے جیسے آپ نے قصر کیا ہم ویسے ہی قصر کریں گے اور اس میں کسی امام کی توہین نہیں ہے امام کی توہین یہ ہے کہ امام ہی کی بات نہ مانی جائے جس میں ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کریں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے حوالے سے یا دوسرے عیمہ کے حوالے سے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ افسوسناک ہیں لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں حضرات قربانی کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں وہاں منہر میں منہر جہاں نہر کیا جاتا قربانی کی جاتی ہے بہت سارے جانور زباہ کر کے پڑے رہتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے اس کا پیسہ صدقہ کر دیا جائے گا یہ فکر صحیح نہیں ہے جو چیز جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلون قرار دیا ہے اور مشروع ہو چکی ہے اس کو ویسا ہی رکھیں گے وہ ویسے ہی رہے گی البتہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس گوشت کو کارامت بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کروائے تھے تو اس میں سے گوشت کٹوائیا تھا سارے گوشت نہیں کھا سکے تھے لیکن گوشت کٹوائیا تھا اور کٹوائے کر کے اس کو پکا کر کے اور پھر کھایا تھا ایک بڑی غلطی میں بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ ایک بٹا چار بال کٹتے ہیں جیسے سر کا بال ہے اس کا قصر کرتے ہیں تو ایک بٹا چار کٹوائے لیا یا ایک ہی جائیں گے آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی کھینچی بکتی ہے یہاں سے یہاں سے کٹ لیا اور اسے پانچ ریال لے لیا یا دو ریال لے لیا تو یہ ایک قصر نہیں ہے پورے سر کا قصر ہونا چاہے بلیٹ سے موسیٰ موسیٰ کو بھی کہتے ہیں اس طرح اس طرح سے بلیٹ سے مشین سے لیکن الاسطیاب علماء نے استعمال کیا ہے الاسطیاب یعنی پورے سر کا غلق ہونا ارے حضرات پوری زندگی تو بال سے مزہ اٹھائے اور یہ بھی ایک عبادت ہے پوری زندگی تو ہم سر سے اور بال سے مزہ اٹھائے اور ایک عبادت کرنے کے لئے گئے ہوں اور عبادت میں بھی وہاں پر بھی ہم بخیلی کرتے ہیں میں مروہ پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں عرب کے تھے سب نوجوان تھے ایک دم بالکل نوجوان تھے اور اس کے بعد میں سب اپنی فیملی کے ساتھ تھے تو ایک عورت انگلہ بھائی کی اس کی بیوی رہی ہوگی تو اس کے یہاں کے بال کٹا یہاں کے کٹا یہاں کے کٹا مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں میں نے ان کو اچھے سے عربی میں سمجھایا دوری سے میں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے پورے سر کا بال کٹنا ضروری ہے یا ایک ہی پورے سر کا حلق کرنا لیکن وہ لوگ سمجھے نہیں یعنی ہماری بات سمجھے اس لئے کہ میں فسی عربی میں ان کو بتا رہا تھا لیکن پھر انہوں نے دھیان نہیں دیا اور اس کے بعد میں سب چلے گئے حضراتِ گرامی کچھ نئے مسائل ہیں چند ایک نئے مسائل ہیں ان نئے مسائل میں یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ تھنڈی ہے اور آدمی نے مفلر باند لیا یہ ہے کہ ٹوپی پہننے پر مجبور ہے حالتِ احرام میں محرم ہے اور تو ایسی صورت میں وہ ٹوپی پہن تو لے اور باند تو لے لیکن اسے فیدیا دینا پڑے گا اس میں دمائے گا اس نے ممنوعات کا ممنوعات کا ارتکاب کیا ہے اس پر دمائے گا اسی طرح سے ٹکٹ کی بوکنگ میں ایک مسئلہ آیا ہے یا کئی بار آیا ہے کہ بوکنگ کروانی تھی بارہ کو اور بوکنگ ہو گئی پلین کی گیارہ ہی کو اب کیا کریں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کو کینسل کرتا ہے تو بھی جلدی اس کو بوکنگ بھی نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ہی سب چلے جائیں گے تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر دو دمائے گا ایک تو رمی کا بارہ کو اس نے کنکری نہیں ماری اور پھر اس نے رات نہیں گزارا اس وجہ سے دو دمائے گا اور پھر وہ اپنا چلا جائے اور اپنا کسی کو وقیل بنا دے وہ ان کی طرف سے یہاں پر پرمان کر دے گا مکہ میں دو جانور زبا کر کے اور ان کی طرف سے صدقہ کر دے گا یا میں نے تفصیل بتا چکا ہوں آپ کو کوئی حاجی ہے وہ جا رہا ہے حج کرنے کے لئے اور اسے پرمیشن نہیں ملا اسے پرمیشن نہیں ملا اسے واپس کر دیا گیا چیک پوشٹ پہ بہت سختی کرتے ہیں اور اگر سختی نہ کی جائے تو کیسے کام بنے سختی نہ کی جائے تو سارے لوگوں کی حفاظت کرنا اور ان کو اچھے سے حج کروانا عمرہ کروانا بہت مشکل ہو جائے گا اسے روک دیا گیا حالانکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ حج کر سکتا ہے لیکن تو وہ کنے گار نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے کیا جدہ میکات ہے تو دیکھئے حضرات جدہ میکات نہیں ہے جدہ پہنچنے سے پہلے جدہ پہنچنے سے پہلے ہی پلین میں اعلان کیا جاتا ہے اور اسی وقت نیت کر لینی چاہیے اور اس کے بعد میں دیکھئے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جیسے چھوڑے بچے ہیں چھوڑے بچوں کو احرام بدھوایا جاتا ہے تو چھوڑے بچوں کو پیمپر وغیرہ پینا دیا جاتا ہے نیچے کی پیشاب ہے یا پاخانہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز باہر نہ نکلے تو وہ غیر مکلف ہے اور اس پر کوئی دم نہیں آئے گا اس پر دم نہیں آئے گا ایک بات دوسری بات یہ میرے سامنے مسئلہ آیا ہے کم سے کم ایک یا دو بار کہ کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے اور ان کی حالت ایسی ہے کہ کچھ ڈر کی وجہ سے یا دھکے کی وجہ سے ان کو پیشاب ہو جاتا ہے چاہے مرد ہے یا عورت تو کیا کیا جائے کیا اس کو پمپر پہنائے جائے پیمپر پہنائے جائے یا نہ پہنائے جائے تو ان کو پینا سکتے ہیں لیکن ان پر دم آئے گا ان کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ برحال اور بہت سارے مسائل ہیں میرے پاس تو کم سے کم مسئلہ ہوگا ڈیر سو مسئلہ ہوگا غلطی نامہ حج کا لیکن یہ اتنے مسئلے ہی ہمارے لئے کافے ہیں حضرت کرامی آخری مسئلہ آخری مسئلہ ہے مدینہ منورہ کی زیارت مسجد نبوی کی زیارت مسنون ہے لا تشد رحال الا سلسط مساجد یا اس حدیث کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے لا تشد دونوں کا معنی ایک ہے کہ کسی مسجد کی فضیلت کے پیشی نظر صرف مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصا کا سفر کیا جا سکتا ہے جیسے یہ آپ کی مسجد ہے یہاں پر ادھر مسجد ہے خلداباد میں مسجد ہے دولتاباد میں ہے کوفہ میں ہے بغداد میں ہے امریکہ میں ہے نیویارک میں ہے یہ ساری مسجدیں برابر ہیں مسجد ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں البتہ آپ کی نماز کا سواب الگ الگ ہوگا آپ کی نیت کے اعتبار سے اور آپ کی حاضر باشی اور آپ کے دماغ کس حد تک نماز میں تھا اس اعتبار سے سب کے سو فیصد سب کے نیکی الگ الگ ہوگی لیکن مسجد کی مسجدیت کے اعتبار سے سب ایک ہیں سوائے مسجد حرام کے اس کی ایک نماز سو ایک لاکھ کے برابر ہے مسجد نوی کے اس کی ایک نماز ایک ہزار کے برابر ہے مسجد اقصہ کی ایک نماز پانسو نماز کے برابر ہے مدینہ منورہ سے حج یا عمرہ کا کوئی تعلق نہیں کوئی بھی کام وہاں نہیں رکھا گیا ہے دیکھو کتنی آسانی ہے مکہ مدینہ چار سو پچاس کلو میجر کا فاصلہ تو یہاں سے پھر وہاں جانا ویسے ہی یہ تھوڑی ہی دور میں چند کلو میجر ہی میں لوگوں کی پریشانی بڑھ جاتی اور جان نکل لے لگتی ہے حالان کہ وہ ایسا ملک ہے اور ایسا بلد توحید ہے جس نے ہر طرح کی سہولتیں دی ہیں اور اتنی قربانی دنیا مانتی ہے کہ شاید دنیا کا کوئی ملک نہیں پیش کر سکے گا حضرت ایرامی اب آپ مدینہ آئے مدینہ آنے کے لئے تو آپ کے لئے بڑی سہولت ہو گئی ہے اب تو آپ انشاءاللہ ٹرین بھی دیکھ لیں گے ہم لوگوں نے تو ٹرین بھی نہیں دیکھا تھا وہاں پہ بہت شاندار ٹرین ہے تھوڑی دیر میں آپ بیٹھے جب کی لئے اور مدینہ کی سٹیسن پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر آپ پہنچ گئے حاجی مسجد میں داخل ہو اب گیا مسجد جانے کے بعد میں دہینہ پاؤں داخل کرے گا وہ بہت بڑی مسجد ہے اور بہت اچھے سے رہنمائی کی جاتی ہے آدمی دہینہ پاؤں مسجد میں رکھے گا اس کے بعد میں وہی دعا پڑھے گا جو کعبہ میں پڑھا تھا بسم اللہ والسلام والسلام والرسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت اعوض باللہ العظیم و بوجہ کریم و بسلطان القدیم من الشیطان الرجیم اللہ مفتح لی ابواب رحمت یا اللہ مفتح لی ابواب رحمت اب اس کے بعد تہیت المسجد پڑھنا آدمی تہیت المسجد پڑھے گا آپ کسی بھی مسجد میں جائیں گے تو تہیہ پڑھیں گے کعبہ میں جائیں گے تو تواف کریں گے تو روست الجنہ میں نماز پڑھنے کوشش کرنا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کی ایک کیاری ہے اسے بہت اچھے انداز میں بنایا گیا ہے اسے نمائع کیا گیا ہے اس کے پول اس طرح سے آم پولوں سے ہٹ کر ہیں اس سے آدمی کو اندازہ ہو جالتا ہے کہ یہی ریاض الجنہ ہے اور ایک پہلی بار آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے دوسری تیسری بار سمجھ جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد رسول پر سلام پڑھنے کے لئے جانا نماز پڑھ لیا اب نماز پڑھ کر کے جائے گا ریکھیں جو لوگ رسول کس اسلے میں آپ کی ذات کس اسلے میں غلو کرتے ہیں وہ دم بہت یہ ساری باتوں سے کچھ چھوڑ کر بھاگے چلے جائیں گے رسول صلی اللہ مبارک پر اور جالی پکڑ کر رونا شروع کر دیں گے یہی پروسیجر ہے شرعی طریقہ یہی ہے کہ آدمی مسجد میں جائے گا تحیت المسجد پڑھے گا ریاض جنہ میں جائے گا وہاں پر بھی کوشش کرے کہ نماز پڑھے اور اس کے بعد میں وہی بغل ہی میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائے گا وہاں جانے کے بعد میں آپ کو سلام کرنا ایوہو کہہ سکتے ہیں یا اسلام علیہ کہا گیا یہاں جو اسلام علیہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رسول کو حاضر یا ناظر سمجھتے ہیں یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے رسول نہ حاضر ہیں اور نہ ناظر ہیں نہ عالم غیب ہیں اور نہ نوری ہیں اس میں یہ مسئلے بڑے ٹیڑھے ہیں ہمارے بھائیوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانا تو کہنا السلام علیکہ یعنی ہم خطاب کی ایر اللہ کے رسول ہم آپ کو سلام کہتے ہیں لیکن ہمارے نیت میں یہ بات ہے رسول ہم دیکھ رہے ہیں یا رسول ہم کو سن رہے ہیں بلکل جیسے لوگوں کا عقیدہ ہے تو یہ غلط ہے رسول عالم غیب نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کہا رسول عالم غیب نہیں ہے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے آپ سنے ہوئے ہیں رسول نہ کل کی بات جانتے تھے نہ آپ کی بات جانتے ہیں کتنا نقصان ہوا رسول صلی اللہ کو مختلف غزوات میں اور مختلف لڑائیوں میں اگر آپ پہلے سے نتیجہ تھے کہ لوگ کہتے ہیں رسول مکان مائکون ومائس یعنی جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا کیسے ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا یہ ساری چیزیں جانتے ہیں یہ بالکل غلط ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے اسی طرح سے حضرت گرامی رسول نور کے نہیں ہے ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے رسول کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کے نور سے پوری دنیا روچن ہوگئی اس کو یوں کہیے رسول کی تعلیم قرآن اور حدیث کے نور سے پوری دنیا منور ہوگئی وہ تاریخ تھی بزایت خود رسول اکرم صلی اللہ ان کی والدہ آمینہ تھی اور ان کے والد آپ کا مقام ہے اور آپ کو نوری کہنے میں بغیر کسی دلیل کے اس میں رسول صلی اللہ کی احانت ہے کہ ایسی بات ہم نے کہہ دی جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اس کے بعد میں حضرت گرامی رسول صلی اللہ کو دوسروں کا سلام پہنچانا یہ جائز نہیں ہے وہاں پر ہم دوسروں کا سلام کی اللہ کے رسول پھولا نے آپ کو سلام کہا کیوں نہیں ہے اس وجہ سے کہ آپ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور کسی نے اس طرح کا سلام آپ کو بھیجا نہیں ہے خود مجھ سے ایک صاحب نے دلی میں کہا تھا کہ رسول صلی اللہ کو جا کر سلام کہ دی یار نیاز بڑے مزے کی بات ہے میں نے کہا کیا ہوا کہا ایک خط لائے ہوں تو انہوں نے خط نکالا تو ایک سیرین لڑکی نے رسول صلی اللہ کو خط لکھا تھا رسول صلی اللہ کو خط لکھا تھا لمبا خط ہے اس کا ایک ٹپڑا میں بتاتا اس نے لکھا تھا میں فلانا ہوں میں اس سال اتنی سال کی ہو گئی ہوں اور میں اس طرح کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ایک لڑکی کی کیا تمنہ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں نے لکھی تھی تو لوگ جا کر کے نبی صلی اللہ ہے اور وہاں پہ جو مہدی کا پیڑ ہے اس کو دیکھ ہے اور اس کے علاوہ ہندوستان کے طول ورز میں جتنے بڑے بڑے مدار ہیں وہاں پہ خطوط لٹکے ہوئی ملیں گے خوادہ بختیار کا کی کے مزار پر وہاں پہ ہم لوگوں کا گروپ گیا تھا دوہزار پانچ میں اور وہاں سے ایک خط میں لیا تھا آج بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے آج بھی میں اسے سوال کے رکھے ہوں اور مختلف لیکچرز میں میں نے خطوط دکھائے ہیں اور اس میں بھی ایک خاتون نے ان کو تین خط لکھا تھا تیسرے خط میں انہوں نے شکوا کیا تھا کہ خجا صاحب میں نے تین خط لگایا آپ نے میرا مسئلہ حل نہیں کیا یہی ٹکڑا آپ سمجھ سمجھ کوشش کرے یعنی ہمارا بھائی جو سو فیصد اس پر عقیدہ رکھتا ہے وہ میری باتوں کو دل کی گہرائیوں سے سنے تو یعنی عقیدت میں ڈوبنے کے وجہ سنے تو کم از کم ایک بار دو بار تین بار اور ان کے اندر کیا حقیقت ہے ان کی کیا طاقت ہے اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے اور کتنی قوت دی ہے برحل صحابی کرام کے کچھ مشاجرات تھے کچھ معاملے میں جھگڑے گئے تھے پر کوئی بھی صحابی نبی صلی اللہ کی قبر پہ نہیں گئے تھے کوئی بھی نبی صلی اللہ کی قبر پہ نہیں آئے تھے اور رسول صلی اللہ کی وفات کے بعد میں قہ سالیہ بھی پڑی تھے لیکن جو بزرگ صحابہ تھے ان کے واسطے سے دعا کیا کرتے تھے قبر مبارک کی دیوار کو نہیں چھویں نگرانی کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے رہتے کئی بار لوگ جھگڑا بھی کر لیتے دیکھئے حضرات نقصان کو دور کرنے یا نفع حاصل کرنے کے لئے رسول و اکرم کو نہیں پکاریں گے اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالی نے کہا ہم کو پکارو میں قبول کروں گا آیت کے الفاظ اس ہم بہت زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں ہمارا جو دوسرا کام ہے وہ ہم کریں گے ہم سیدھے اللہ سے دعا کریں گے اور بقی الغرگت کی زیارت کرنا وہی بغل میں بقی ہے آپ جان جائیں گے اور وہاں زیارت کے لئے جانا اور قبرستان کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا حضرات گرامی لوگ بہت شوق سے کہتے ہیں کہ چلیں فاتحہ خونی کر کے آتے ہیں حضرات چلیے قبرستان میں فاتحہ خونی کر کے آتے ہیں عجیب فاتحہ خونی جہاں فاتحہ پڑھنا تھا اس کو چھوڑ دیا اور لڑ لڑ کر کے بحث کر سیکڑوں کتابیں پیدا کر دی اور جہاں نہیں پڑھنا تھا وہاں پہنچ گئے پڑھنے کے لئے کبرستان میں نہیں پڑھنا تھا کبرستان میں پڑھتے ہیں کھانے پہ نہیں پڑھنا تھا کھانے پہ پڑھتے ہیں مرغے کی ٹانگوں پہ پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھنا تھا نہیں پڑھتے ہیں یہ سوچنا چاہیے یہ کھوپڑی کیوں الٹی ہے یہ کھیر نہیں تھی یہ مسئلہ اتنا ٹیڑھا نہیں تھا کیوں ایسا ہو گیا اسے سمجھنا چاہیے اس کے بعد میں مسجد قبہ کی زیارت یہ مسجد وہی ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ حجرت کر کے سب سے پہلے آئے تھے اور اس کی بنیان ڈالی تھی مسجد کے ذریعہ دین کی حفاظت ہوتی ہے مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے نوجمانوں کی حفاظت ہوتی ہے نماز قائم کی جاتی ہے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حال چال کو پوچھتے ہیں اور ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے جہاں بھی رسول صلی اللہ گئے آپ مدینہ کی آبادی ہو گئی تھی تو آپ جب مدینہ جائیں گے تو قوبہ بھی جائیے رسول صلی اللہ صلی اللہ جاتے تھے کبھی پیدل جاتے تھے کبھی سوار ہو کے جاتے تھے اور وہاں مسجد قوبہ میں دو رکعت نماز بھی پڑھتے تھے اور رسول صلی اللہ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے یہ روایت ہمارے سامنے نسائی کی انسال بن حنیف انن نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ قال من خرج حتی یا تیہ مسجد یعنی مسجد قوبہ کوئی آیا اور اس میں دو رکعت نماز پڑھی تو اس کو ایک عمرہ کے برابر سواب ملے گا مدینہ میں مساجد سبا کے نام سے کچھ مساجد مشہور ہیں اس علاقے میں خیبر کی لڑائی ہوئی تھی خیبر کی جنگ کے موقع پر وہاں خندق کھودا گیا خیبر شاید کہ دیا خندق ہونا چاہیے خندق کی لڑائی کے موقع پر لمبی خائی کھودی گئی تھی اور وہاں پر سات مسجد حالان کی وہ سات نہیں چھ ہیں لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے مسجد ہیں مسجد کے حد تک مسجد ہیں لیکن نبی صلی اللہ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہے لوگ بہت شوق سے اس کی زیارت کرتے ہیں چالیس نماز پڑھنے والی جو بتاتا ہوں لیکن حیث کے موقع پر یہ جس نے چالیس نماز پڑھ لیں تو وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا یہ روایت صحیح نہیں ہے یہاں پر دیکھئے رسول صلی اللہ کی قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا منا ہے قبر کی نیت کر کے آپ سفر نہیں کر سکتے اور یہ مستاخی نہیں ہے یہ محبت ہے کیوں محبت ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں بھی مانتا ہے اور رسول صلی اللہ صلی اللہ نے قبروں کے نام پر سفر کرنا منا قرار دیا ہے مسجد کے نام پر آپ نے اس کے اجازت دی ہے جیسا کی میں ابھی آپ کے سامنے پیش کیا لیکن آدمی آیا مکہ سے مدینہ تو مدینہ آنے کے بعد میں وہ جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ کی زیارت کرے گا اور نہائیت شوق سے اور دوب کر کے اور دونوں میں آپ فرق کیجئے حضرات گرامی یہاں پہ جیسے نبی صلی اللہ کے جاہ سے نبی صلی اللہ صلی اللہ جو دعائیں کی جاتی ہیں اس طرح کی دعا کرنا بھی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے اشفاء اشفاء یعنی اے اللہ کے رسول ہم آپ کی شفاء طلب کرتے ہیں اس طرح سے وہاں کہنا جائز نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ قیامت کے دن امت محمدیہ کی سفارش کریں گے اور ہر اس شخص کی سفارش کریں گے جو آپ کا پیروک کر رہو ہوگا یعنی معاہید توحید پرست رہا ہوگا اور جالیوں کو چوننا اس پہ ہاتھ لگانا اور یہ کہنا کہ اشفاء آیا رسول اللہ اور اس کی دوہائی دینا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اب آپ کا حج پورا ہو گیا واپسی اب آپ کی واپسی ہوگی واپسی کے بعد آپ کیسے رہیں گے صالحیت اور تقوی میں ادافہ دنیا کی لالچ اور حص میں کمی نماز کی پابندی گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا اور صالح بنانا گھر پر اگر بولا جائے تو ابھی ایک گھنٹا بول سکتے ہیں ایک گھنٹا سے تو گھنٹا صرف انوان رکھا جائے گھر تو گھر اتنا وصی موضوع ہے اور گھر ایک دنیا ہے چاہے وہ دس بائی دس ہی کیوں نہ ہو اور گھر چاہے بیس بائی بیس اور دیا ہے کہ ایسے نہیں ہے ایسے ہی ہے ایسی پورے ہندوستان کو دیکھو تعلیم کہاں گئی مسلمانوں کی تعلیم کہاں گئی بھلے ہمیں نوکری نہیں ملنی ہے سرکاری میں ہم قابل بنیں گے ہم امریکہ جائیں گے ہم افریقہ جائیں گے ہمارا بچہ وہاں کلتے ہیں کہاں گلتی ہے ہم گلتی کرتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے اس لئے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس پیسہ ہے تو اور جاتھ آپ پڑھنے کی ضرورت ہے بہرحال نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا برائی سے رکنا کب نہیں لگاتی ہیں ہج کر کے آتی ہیں یا ہج پر بھی جاتی ہیں اور آتی ہیں لیکن احتمام نہیں یہ کس کی غلطی ہے یہ باپ کی غلطی ہے یا شوہر کی غلطی ہے یہ ان کی دیوسیت ہے دیوس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر میں غیر شرعی کام ہوتا بھی جو اسے متعلق دوسری حرام کام ہیں ان کو دیکھتا ہے اور ان کو روکتا نہیں ہے ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے بچوں کی صالح تربیت کرنا یہ پہلے میں نہیں بتاتا تھا لیکن اب میں نے اس کو بتانا شروع کر دیا ہے اور سختی کے ساتھ ہم اس کو بولتے ہیں بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور انہیں دینی تعلیم سے سرفراز کرنا ان کا دینی تعلیم یا ان کی دینی تعلیم بہت ٹھیک 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 ہونی چاہیے باقی اصری علوم میں ان کو جہاں تک لے جا سکتے ہیں لے جائیں اور ایک کام جو بھی بہت زیادہ کرنے کی ہے اور کرنے کی ضرورت ہے پر ہم اس کے لئے تیار نہیں ہو پاتے اتفاق اور اتحاد اعلان لگا دیجئے اخباروں میں دے دیجئے اتفاق تو کہاں ہے واپس آجا اتفاق تو کہاں ہے اتحاد تو کہاں ہے آجا ہمیں تمہاری تلاش ہے جیسے یہ ابھی جو حکومت گئی اور اس کے بعد پھر اسی کی حکومت آئی تو کہتے ہیں ارے تو کہاں ہے اچھے دن کہاں گئے ہمیں بھی یہی اعلان لگانا ہوگا کہ اے اتفاق تو کہاں ہے اب ہم تجھے چاہتے ہیں تو حضرت گرامی ایک میزاہی انداز میں لیکن یہ بہت ضروری ہے ہمیں اچھا جو بہت زیادہ مشہور کیے ہوئے ہیں لگ لیکن وہ صحیح نہیں ان میں صحیح ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا یہ صحیح نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے اصل میں حدیثوں پر پرکھا گیا ہے حدیثوں پر بڑا حملہ ہوا تھا حدیثوں پر بڑے حملے ہوئے تھے ایسے ہی حملے امام ابو حنیفہ پر ہوئے امام مالک پر ہوئے امام شافعی پر ہوئے امام احمد بن حنبل پر ہوئے یہ سب حملے ہوئے ہیں ان کی بہت سارے اقوال ان کی طرف منصوب کر دیئے گئے ان کی طرف منصوب کر دیئے گئے تو جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا یہ صحیح نہیں ہے اور جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت سلام